امتلز فوڈ ڈائریز اس کے لئے آج میں گائیڈ کروں گے اور اس کو کس طرح سیف کر سکتے ہیں بنا کے وہ بھی آج آپ کو بتاؤں گی کوئیک میتھرڈ بتاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ میں نے دو کپ دودھ لے لیا ہے اور اس کو ہم گرم کرنے رکھ دیتے ہیں اچھا جی ادھر ہم نے لے لیا ہے گرم پانی آدھا کپ اور یہ ون تھرڈ کپ کا میرے پاس میجرمنٹ ہے تو اسی سے ساری میجرمنٹس لوں گی چینی ڈال دی ہے ون تھرڈ کپ کافی لے لیں گے وہ بھی ون تھرڈ کپ ہی لیں گے اور گرم پانی بھی ون تھرڈ کپ لیں گے ٹھیک ہے نیس کیفے میں نے اس ادھر لیا ہے اور جو ہے ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پانی کی جگہ دودھ ڈال دیتے ہیں تو فارم اگر آپ کو اچھا فارم چاہیے نا تو اس کے لئے آپ پانی لیجے انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا ساری گرم پانی لے کے اب آپ چاہیں تو آپ اس کو جگ میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو بیٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں ادھر بیٹر یوز کر رہی ہوں ٹھیک اچھا جیس کو اس وقت تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ فارمی ٹیکسٹر میں نہ آ جائے ٹھیک تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے بیٹر کی مدد سے تین سے چار منٹ کے اندر انشاءاللہ دیکھیں ہمارا جو ہے فارمی ٹیکسٹر تیار ہو گیا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ سیف کر کے آرام سے دو سے تین دن رکھ سکتے ہیں کوئی بھی مہمان اگر آنے والا ہو تو آپ جو ہے فٹا فٹ سے بس نکالیں دودھ گرم کریں اور اس کو دو چمچ دالیے اور ہلا کے دے دیجئے ٹھیک ہے اور جو ہے اس میں بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں چمچ جو ہے وہ گیلہ نہیں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جب بھی کریں گے خوش چمچ یوز کریں گے اور دو سے تین دن یہ آرام سے آپ کا چلے گا ٹھیک صبح کے ٹائم پہ بہت جلدی ہوتی ہے آفیس وغیرہ جانا ہوتا ہے تو آپ جو ہے آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں سردیوں میں تو بہت ہی کام آئے گا انشاءاللہ بس اس کو کور کیجئے اور فریش میں رکھ دیجئے دودھ اچھا گرم ہو گیا ہے چلیے کوفی بناتے ہیں دو کپس لے لیے ہیں ہم نے اور اس میں جو ہے فیل وقت میں ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون جو ہے وہ یہ جو ہم نے مکسچر بنایا تھا وہ ڈالوں گی اور وہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ گیلا چمچ ہم نے یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے چلیے جی اس میں ہم گرم گرم دودھ ڈال دیتے ہیں ٹھیک جتنا آپ کو اگر آپ کو سٹرونگ اچھی لگتی ہے تو آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں کوفی اور اس کو ہم اچھی طریقے سے ہلائیں گے اور پھر اوپر سے ایک چمچ اور ہم جو ہے وہ کوفی ایٹ کریں گے مکسٹر جو ہم نے فارمی مکسٹر تیار کیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے تو اگر ہم یہ مکسٹر بنا کر رکھ لیں تو آپ کو دو منٹ میں آپ کی کوفی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی اس کے اوپر تھوڑی سی کوفی ڈال دیں گے اور آپ چاہیں تو کرنچ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری زبردستی کوفی تیار ہو گئی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اسی طرح اور کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کی کیسی بنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے اپنا بہت خیال رکھے اللہ حافظ ہماری زبردستی